موسیقی کبھی سوچا ہے کہ سورج کے بغیر یہ دنیا کیسی لگے What would earth be like without the sun موسیقی ہماری دنیا یعنی پلینٹ earth ایک انتہائی cold یعنی تھنڈی اور dark یعنی اندھیری جگہ ہو جہاں living beings یعنی جانداروں کا زندہ رہنا ناممکن ہو جائے یاد رہے کہ sun, heat یعنی حرارت اور light یعنی روشنی کا سب سے اہم natural source یعنی قدرتی ذریعہ ہے heat and light دراصل energy یعنی تاونائی کی دو قسمیں ہیں اور یہ دونوں ہی ہمارے لیے نہایت ضروری ہیں ذرا سوچ کے بتائیں کہ heat یعنی حرارت ہمارے کس کام آتی ہے What are the uses of heat energy ہم heat energy use کرتے ہیں for cooking, for keeping ourselves warm, for drying and ironing of clothes اور water cycle جیسا آہم پروسیس بھی سورج کی heat energy کے بغیر ناممکن ہے تو کیا سورج حرارت کا واحد ذریعہ ہے Is sun the only source of heat Burning یعنی جلنے سے حرارت پیدا کی جا سکتی ہے Burning results in production of heat For example, burning of coal Natural gas Wood Petrol Let's warm up اپنے دونوں ہاتھوں کو کچھ دیر کے لیے آپس میں رگنے Rub your hands together for few seconds اب اپنے ہاتھوں کو محسوس کر کے دیکھیں Feel your hands now چلیں ایک بار پھر کوشش کرتے ہیں Let's try one more time Place an eraser on your face so you can feel its temperature Rub the eraser vigorously on the desk or wall Place the eraser again on your face How does it feel? سورج کی حرارت کی طرح اس کی light بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے سورج کی روشنی کی مدد سے ہم دن کے وقت اپنے اردگرد موجود چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اور پلانٹس کو اپنی غزہ تیار کرنے کے لیے بھی سن لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو کیا سورج روشنی کا واحد ذریعہ ہے? Is sun the only source of light? Light کے sources دراصل دو طرح کے ہوتے ہیں Natural sources of light یعنی روشنی کے قدرتی ذریعے Artificial اور man-made sources of light یا انسان کے بنائے ہوئے ذریعے چلیں تو اب ان تصویروں کو غور سے دیکھیں اور پہچانیں کہ ان میں سے کون سے sources natural ہیں اور کون سے man-made Identify the natural and man-made sources of light in the given pictures On nós Love International sources of light are sun stars lightning firefly man-made sources of geliyor torch lamp bulb اب اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے کچھ ایسی اشیا کا پتہ چلائیں جو ہیٹ اور لائٹ دونوں پروڈیوز کرتے ہیں فائنڈ آؤٹ سورسز دیکھ پروڈیوز بہت ہیٹ اور لائٹ